اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں جہنم سے آزادی اور مغفرت کے دروازے بند ہوتے ہیں اسی طرح دوسرے میں رحمت اور جہنم سے آزادی کے دروازے بند ہیں اور تیسرے میں رحمت اور مغفرت کے دروازے بند ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جن امور کا کسی عشرے میں زیادہ ظہور ہوتا ہے جس چیز کا اس کی طرف اسے منصوب کر دیا گیا ورنہ پہلے عشرے میں رحمت بھی ہے مغفرت بھی ہے اللہ طرح جہنم سے آزادی بھی عطا فرما رہا ہے دوسرے میں بھی ایسا ہے تیسرے میں بھی ایسا ہے لیکن پہلے میں رحمتوں کو نزول کسرت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو رحمت کے طرف منصوب کر دیا دوسرے عشرے میں مغفرتیں کسرت سے تقسیم ہوتی ہیں جبکہ رحمت کا نزول بھی ہو رہا ہے جہنم سے آزادی بھی تقسیم کی جا رہی ہے اس لئے اسے مغفرت کے طرف منصوب کیا اور تیسرے کو جہنم سے آزادی کے طرف منصوب کر دیا گیا بہرحال یہ آخری عشرہ بڑا متبرک بہت مبارک اور کہا جائے کہ اس سال کا یہ نادر موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے کفارے کا سامان کریں اور نیکیوں میں اضافے اور درجات کی بلندی کے بارے میں سنجید کیسے ایک بار پھر غور کر لیں اسی آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے چند راتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جن میں سے کوئی ایک رات ایسی ہے کہ اگر ہم اس رات کی اہمیت جان لیں اور اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری قدر قیمت میں بھی اضافہ فرما دے گا آپ کے حدیث پاک عرض کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پہلے عشرے کا اعتقاف کیا پھر دوسرے عشرے کا اعتقاف کیا جب اس کی آخری رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ سے جہاں پر بھی آپ معتقف تھے آپ نے اپنا چہرے انور صحابہ کی طرف نکالا اور اشارت فرمایا کہ میں نے لیلت القدر کو پہلے عشرے میں تلاش کیا مجھے نہ ملی پھر دوسرے عشرے میں تلاش کیا مجھے نہ ملی اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں ہے تو اسے تاق راتوں میں ڈھونڈو لہٰذا تم میں سے جو میرے ساتھ اعتقاف کرنا چاہے وہ کر لے اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی طور پر اتنا ہمیں ضرور بتا دیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ضرور لیلت القدر ہے تاق راتیں یعنی جو دو پر تقسیم نہ ہو سکیں جیسے اکیس ہے تئیس ہے پچیس ہے ستائیس اور انتیس یہ پانچ راتوں کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے اور ستائیسویں شب کے بارے میں زیادہ یہ مطلب اقوال ہیں اقابلین اسلام کے کہ اکثر شب قدر جو ہے وہ ستائیسویں ہی ہوتی ہے لہٰذا اس میں تو خاص طور پر عبادت کرنی ہی چاہیے اور لوگوں میں ویسے بھی ذوق و شوق بہت زیادہ بیدار ہوتا ہے ایک روایت میں ایسے بھی آتا ہے سیاہ ستہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے اشارت فرمایا کہ میں شب قدر کی تعجین کے لئے تمہارے پاس آیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ دو آدمی باہم جھگڑ رہے تھے تو مجھے منع کر دیا گیا کہ میں اس کی تعین کو ظاہر کروں لہٰذا اب تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں ڈھونڈو اس سے معلوم ہوا کہ باہم اختلاف باہم رنجش رڑائی جھگڑا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے اور بعض وقت انسان بہت بڑی نعمت اور رحمت اور انعام سے محروم ہو جاتا ہے لہٰذا ہمیں اس پر بہت توجہ کرنی چاہئے انشاءاللہ ہم اپنا سلسلہ کلام جاری رکھیں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد اللہ الرحمن الرحیم بریک سے پہلے ہماری شب قدر سے متعلق بات چل رہی تھی کچھ آفر بھی کوئی سنائے تھے ایک مزید کال اور منتظر میں پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی جی مفتی صاحب جی فرمائیے جی میں رنگزی بات کر رہا ہوں سعودی روال ریال سے جی فرمائے میرا زکاة کے بارے میں سوال ہے جی جی فرمائیے میرے پاس ایک گاڑی ہے سر اس کی قیمت تقریباً سعودی روال میں تیس ہزار ریال کے لگ بھگئے وہی میرا کاروبار ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کے اوپر زکاة واجب ہے یا نہیں ہے کاروبار ہے کیا مطلب جی کاروبار وہ اسی سے میں اپنے روزی روٹی کماتا ہوں گاڑی ہے ٹھیک ہے صحیح سمجھ گئے میں ارز کرتا ہوں ارز کرتا ہوں ایک بہن نے سوال کیا کہ ان کی ساتھ پہلے ان کے ساتھ رہتی تھی لیکن اب کسی وجہ سے اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی ہیں تو کیا ان کا فطرہ ہم لوگ ادا کریں گے کون ادا کرے گا تو دیکھیں ماں جس کی کفالت میں ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مقام تبدیل کر لیا ہو لیکن بیٹے خرچہ اٹھاتے ہیں جیسے بعض اوقات تو جو ان کی کفالت کر رہا ہے ان کا خرچہ اٹھائے گا وہی ان کا فطرہ ادا کرے گا ویسے سوال یہ ہوتا ہے کہ جو مالی کے نصاب ہوتا ہے اس پہ فطرہ واجب ہے وہ خود فطرہ ادا کرے گا اور اگر محتاج ماں ہے مثلا وہ خود فطرہ ادا نہیں کر سکتی ہے اس کے پاس اتنا مال وغیرہ نہیں ہے تو پھر بیٹے ادا کر دیں تو اس طریقے سے انشاءاللہ ان کی طرف سے فطرہ ادا ہو جائے گا یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر باہر سے غالباً پیسہ بھیجتے ہیں تو کیا ان کا چھوٹا بھائی یعنی ان کا دیور صدقہ خیرات اس میں سے کچھ کر سکتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو انہوں نے صراحتاً اجازت دی ہوئی ہے شوہر نے کہ ٹھیک ہے تم اس میں سے صدقہ خیرات جو مرد بھی کرو تو پھر تو بلکل جائز ہے اگر اجازت صراحتاً زبان سے نہیں دی لیکن بھائی یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی خرچہ کروں گا بھائی بلکل برا نہیں مانے گا بلکہ خوش ہوگا تو ایسے صورت میں بھی جائز ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں خرچہ کروں گا تو بھائی ناراض ہوگا تو ایسے صورت میں پھر صدقہ بغیرہ کرنا منع ہوتا ہے اور چوتھ صورت یہ بنا لیجئے کہ وہ اسے نہیں پتا کہ پتنے شاید ناراض ہو نہ ہو ایسے صورت میں بھی احتیاطاً صدقہ نہیں کرنا چاہیے اس کو روکنا چاہیے ایک مزید کالر ہمارے ساتھ پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم صاحب میں لہو سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے سوال یہ کہ مصابقہ آتوں کے لیے انسادی اور اجتماعی تقاف میں سے کون سائے تقاف بہتر ہے اچھا اور اگر ہزاروں کی تعداد میں خواتین ایک مقام پر ہکٹھی ہوگا اتقاف کریں لیکن وہ مقام مزید بھی نہ ہو تو کیا یہ مقام بہتر ہوگا اس طرح سے اتقاف کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ کیا کوئی حالت اتقاف میں باہر آ کر والدار کے پیٹ دبا دیں یا گھڑ والوں کو صحرح کی وجہ سے اٹھاتے نہیں ہیں تو اٹھا دیں تو اس سے اتقاف میں کوئی فرق پڑے گا اور اگر فرق پڑے گا تو اس پہ تو اس سے کیا اتقاف فاسد ہو جائے گا اور فاسد ہو جانے کے ساتھ میں اس کا کیا کفارہ ہوگا اچھا اور میں اس کے عورتوں میں ایک مزید کول لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی فرمائیے جی مست صاحب جی جی فرمائیے جی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری امی جانے سٹاپ کو بیٹھ ہوئی ہیں جی جی تو میں انہیں کھانا دینے کے لیے اندر جاتی ہوں کم لے گئی جی جی تو وہ ان سے الکی پر کی بات چیفتی ہوتی ہے کھانے کے مطالق یا نماز وغیرہ کے مطالق ٹھیک ہے تو ان کی طبیعت سرابتوں نے دباتی بھی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ یہ بات صحیح ہے ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں ارز کرتا ہوں ایک یہ پوچھا کہ بھائی نے کہا کہ قرآن پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا سننے کا ثواب زیادہ ہے تو پڑھنے کی فضلتیں بہرحال زیادہ آئیں ہیں سننے کی فضلتیں اتنی نہیں ہیں جتنی پڑھنے کی فضلتیں یعنی پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے سننے میں ثواب کم ہے لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ ان میں سے افضل صورت کونسی ہے تو فقاہ نے لکھا کہ سننا زیادہ افضل ہے پڑھنا کم افضل ہے یعنی ایک ہوتی ہے ثواب کی زیادتی ایک ہوتی ہے فضلت یعنی زیادہ بہتر اور مناسب کیا ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کریمہ تھی کہ آپ صحابہ اگرام سے کہا کرتے تھے تم پڑھو اور آپ اسے باقاعدہ قرآن کو سننا محبوب رکھتے تھے اس کے سننے کو افضل قرار دیا اور خود نبی نے چونکے پڑھنے کا ثواب زیادہ بیان کیا اس سے ثواب کے اعتبار سے پڑھنے کو افضل رکھا ہے ایک مزید کولر ہمارے ساتھ ہے سلام علیکم جنہیں انشاءاللہ مختصر سے بریک پر جائیں گے کول بات میں لیں گے آپ سے گدارش ہے کہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ایک قویسن کیا تھا کہ ان کے پاس گاڑی ہے تیس ہزار ریال اس کی قیمت ہے تو اس پر زکاة بنی گئے کے نہیں یاد رکھیں جتنے گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں اگر بیچنے کیلئے نہیں رکھی آپ نے صرف وہ قرائے پر چلانے کیلئے ہے تو گاڑی پر زکاة نہیں ہوگی اس سے جو قرائے آئے گا اس پر جب دیگر مال کے ساتھ مل کر سال گزرے گا تب اس پر زکاة بنے گی گاڑی پر نہیں ہوتی ہے ایک میں نے قویسن کیا کہ یہ عورتوں کا انفرادی اعتقاف کرنا افضل ہے یا اجتماعی تو خواتین کے لئے انفرادی اعتقاف افضل ہوتا ہے یہ کہ پوچھا کہ اگر عورتیں مسجد سے باہر کسی عام جگہ پر اجتماعی طور پر اعتقاف کر رہے ہیں تو اس کی شرح حیثیت کیا ہے تو برحال فقہ کا قول تو یہی ہے کہ عورتوں کے لئے گھر میں ہی اعتقاف کرنا افضل ہے اور مسجد باعت میں کریں اگر مسجد میں بھی کرتی ہیں اور وہاں پہ کوئی فتنہ فساد کا اندیشہ نہ ہو جیسے ہم نے تفصیل سے اس کو بیان کیا تو پھر بھی خواتین کا گھر سے باہر نکلنا اس مقصد کے لئے مناسب نہیں ہے اور پھر خارج میں مسجد کرنا تو یہ بالکل ہی مناسب نہیں ہے یہ کال اور مسجد ہمارے ساتھیں پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام والیکم السلام میں مفتی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں جی میں عرض کر رہا ہوں آپ نے ٹیلیزن کی آواز تو نہیں کھولی ہوئی ہاں ہاں نہیں بلکل بند کریں جلدی سے مفتی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں جی وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں دین کو جس طرح سے وہ کر رہے ہیں دین کی باریک پوائنٹس کو اللہ تعالیٰ کو فرمائے اللہ اس کا حجر ان کو اور کیو ٹی وی کی تین کو عطا کرے آمین اور مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ مجھے نیاز کا مفہوم معلوم کرنا تھا نیاز کہ نیاز کا اصل مفہوم کیا ہے ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں اور جو نفل پڑھ کے مردہ لوگوں کو بخشے جاتے ہیں جی جی کیا وہ اس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ نماز اور روزہ اور یہ تو ایسی بات اتھیں جو صرف میرے لئے ہیں جی جی تو کیا یہ صحیح ہے ٹھیک میں عرض کرتا ہوں از ٹھیک تباہ حاجت ضروریہ میں بھی نہیں ہے لہٰذا جیسی ہی بار نکلیں گے اعتقاف فاسد ہو جائے گا ٹوڑ جائے گا ایک انہوں نے پوچھا اگر کسی وجہ سے اعتقاف ٹوڑ جائے تو اس کا کیا کفارہ ہوتا ہے اس کا کفارہ نہیں ہوتا قضہ ہوتی ہے اگلے رمضان اس کے بعد یعنی رمضان کا انتظار کرنے کی حاجت نہیں ہے کسی بھی یعنی دس دن گزر جانے کے بعد بعد میں کبھی بھی ایک رات اور ایک دن اگر یہ اعتقاف کر لیں گی تو اعتقاف کی قضہ ادا ہو جائے گی قضہ کی نیاز سے کریں گی یعنی کسی بھی جب قضہ کرنا چاہیں تو غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے جا اعتقاف میں داخل ہو جائیں وہ رات وہاں گزاریں اگلے دن اعتقاف پورا کریں اور غروبِ آفتاب کے بعد وہ گویا کہ قضہ پوری ہو جائے گی ایک انہوں نے کہا کہ والدہ جائے اعتقاف میں ہیں تو کیا ان کو کھانا وغیرہ دینا پانی دینا یا بیٹھ کے کچھ باتیں کر لینا جائز ہیں تو جب تک والدہ جائے اعتقاف میں رہیں گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کھا سکتی ہیں پی سکتی ہیں گفتو کر سکتی ہیں باتیں کر سکتی ہیں دینی پروگرام دیکھ سکتی ہیں ہم نے تین حاجتیں بتائیں جس کی بنا پر باہر عمومن نکلا جا سکتا ہے ان کے علاوہ تمام کام جائے اعتقاف میں بلکل جائز ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ موپر ٹیپ لگا کر بیٹھ جائیں اور دپٹہ اور لے کوئی دیکھے گا تو گناہ ہو جائے گا اس کمرے میں جانا کوئی غلط ہے جا سکتے ہیں اس کمرے میں سو سکتے ہیں ان سے گفتو کر سکتے ہیں وہ بھی گفتو کر سکتی ہیں لیکن ضروری فضول باتیں نہیں ہونی چاہیں سب اعتقاف میں ہو سکتا ہے یہ کہ یہ کہتی ہے کہ والدہ ہماری نماز اکثر بھول جاتی ہیں کتنے رکعتیں پڑھیں کتنے نہیں تشوت پڑھیں نہیں پڑھیں تو ہم سات بیٹھ کے تلقین کرتے رہتے ہیں یاد رکھیں سکر حنفی کے روح سے اس قسم کی تلقین کرنا کہ خارج نماز سے آپ تلقین کریں اور والدہ نماز کے اندر اسے قبول کر لیں گی تو ان کے نماز فاسد ہو جائے گی لہذا گدارش یہ ہے کہ ایسا نہ کریں بلکہ والدہ کو میں اس کا طریقہ عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کو کہ کس طرح نے نماز عدا کرنی چاہیے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد رحمد الرحیم بریک سے پہلے ہمارا یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ والدہ نماز میں بھول جاتی ہیں تو کیا ہم باہر سے بیٹھ کے ان کو یاد دلا سکتے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ فقہ حنفی کے روح سے اگر والدہ دوران نماز آپ کا لقمہ لیں گی تو نماز فاسد ہو جائے گی لہذا یہ مسئلہ یہ ہے کہ والدہ کو پڑھنے دیجئے کتنی مرضی بھولیں انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ان کی اس نماز کو ضرور قبول فرمالے گا اللہ کی رحمت سے امید ہے اور اس بھولنے کی بنا پر جو بار بار انہیں مشقت اٹھانے پڑے گی اس سے نماز کا ثباب بڑھے گا گھٹے گا نہیں ایک مزید کل اور ہمارے ساتھ پہلے کال لیں گے السلام علیکم السلام علیکم ایک یہ بہن نے پوچھا کہ ان کی بہن اعتقاف میں بیٹھی ہوئی ہے تو کیا وہ کچھ بول سکتی ہیں لکھ کر بات کرنے پڑے گی تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اعتقاف کو ٹوٹنے کا تعلق صرف بلا ضرورت باہر نکلنے سے ہے یا اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اعتقاف بھی ٹوٹ جائے گا باقی تمام جائز کام اور دورانے اعتقاف بھی جائز ہی ہوتے ہیں لہذا انہوں نے کہا کہ اعتقاف میں قرآن پاک پڑھنا پڑھانا بلکل جائز افتاری ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ نہیں بلکل جائز اس کمرے میں کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تو بلکل جائز دین پرگرام وہ دیکھ سکتی ہیں بلکل جائز یہ حصول ذہن میں رکھیں ایک یہ ہے انہوں نے کہا کہ وضو کرتے ہوئے حالت روزہ میں حلق میں پانی چلا گیا روزہ کا حکم کیا ہوگا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن چونکہ یہ خطا ان اندر گیا ہے یعنی روزہ تو یاد تھا لیکن روزہ ٹوڑنے کا ارادہ نہیں تھا اندر چڑھا گیا پانی اس کو خطا ان روزہ ٹوٹنا کہتے ہیں اس پر انسان گناہگار نہیں ہوتا اور اس روزے کی صرف قضہ رکھنی ہوگی اس پر کفارہ وغیرہ نہیں ہے صرف قضہ ہے کفارہ نہیں ہے ایک ایک بہن نے کہا کہ غالباً جو مجھے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور اس نے مکان بطور گروی ان کو دیا ہے تو کیا اس مکان میں رہ سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو بھی چیز آپ گروی رکھیں گے اس سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا یہ شرعہ ممنوع ہوتا ہے اور سود میں داخل ہوتا ہے اسے آپ کو ویسی رکھنا ہوگا ہاں اگر قرضہ لینے والا خود اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کہہ دے چلے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ اس سے نفع اٹھا لیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ہم شرط نہیں رکھ سکتے مشروط نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح اگر وہاں پہ آپ کے رواجی یہ ہے کہ جو گروی چیز رکھتے ہیں اس سے ضرور نفع اٹھاتے ہیں ان دونوں صورتوں کے اندر یہ حرام اور سود ہوگا اس سے بچنا چاہیے بہن نے پوچھا کہ نیاز کا مفہوم کیا ہے مجھے سمجھا دیجئے دیکھیں جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں بلکہ ہم یوں کر لیتے ہیں کیونکہ نیاز اور فاتحہ کا مفہوم آپ نے پوچھا ہے کہ کچھ کھانا وغیرہ پکا کر اور اس پر قرآن پڑنا کلام الہی پڑنا اور پھر اسے کسی مردے کو عیسیٰ لے ثواب کر دینا اگر عام مردے کے لئے ہو تو فاتحہ کہلاتا ہے اور کسی بزرگ کے لئے کیا جائے ولی ہوں صحابی ہوں نبی ہوں اس کو عدبا نیاز کہا جاتا ہے تو کھانا اس پر کچھ کھرانے وغیرہ پڑنا اور پھر وہ عیسیٰ لے ثواب کرنا اگر کسی بزرگ کے لئے ہو تو نیاز کہلاتا ہے یہ بس عیسیٰ لے ثواب والا اس میں مفہوم ہے یہ کہ کہتی ہے کہ کیا نفل اگر ہم پڑھیں تو عیسیٰ لے ثواب کر سکتے ہیں تو بالکل نفل پڑھ کر عیسیٰ لے ثواب کر سکتے ہیں جس کو چاہیں آپ بھیجنا چاہیں انشاءاللہ پہنچ جائے گا تو اس پر کتراز یہ پیدا ہوا ان کے ذہن میں کہ اللہ تعالی نے تو فرمایا کہ نماز روضہ سب میرے لئے ہے تو پھر یہ ہم کیسے عیسیٰ لے ثواب کر سکتے ہیں میرے لئے سے مراد خالصتاً اللہ کی رضا کے حصول کے لئے عبادات کرنے چاہیے اس سے کسی مادلہ مخلوق کی توجہ حاصل کرنے کا قفض و ارادہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے نماز پڑھیں اللہ تعالی کو راضی رکھنے کے لئے روضہ رکھیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ ایک الگ مفہوم ہے اب اس روضہ نماز کا اگر ہم ثواب کسی اور کو عیسال کر رہے ہیں بھیج رہے ہیں تو یہ اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ ہم نے شاید اللہ کے لئے نہیں کیا کسی اور کے لئے کیا کیونکہ ہم اللہ کے لئے عمل کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ثواب کی اللہ کو ضرورت ہے تو ہم یہ نیک عمل کر کے ثواب اللہ کو بھیج رہے ہیں ماذا اللہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے وہ تو ان عمال کا بھی محتاج نہیں ہے اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ نماز روزہ اگر میرے لیے ہے ویسے قرآن میں بات سرحاتا نہیں ہے لیکن نماز روزہ میرے لیے بالفضل اللہ نے کسی آیت کا یا حدیث کا مفہوم آپ لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کے حصول کیلئے کام کرنے چاہئے ہیں اور عصالی ثواب کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کوئی کام کر لیا تو اس پر اخروی جو انعام مرتب ہوتا ہے ہم اللہ کی وارگے میں تمنہ کرتے ہیں کہ اس انعام میں صرف مردے کو بھی حصہ مل جائے یہی ثواب کا مفہوم ہے ثواب کوئی مادی شہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ کے چکیں گے تو آسمان سے ایک چیز نازل ہوتی آئے گی آپ کے آنکے بیٹھ جائے گی اس کو ثواب کہتے ہیں بلکہ ثواب سے مراد وہی اخروی انعامات ہیں جو کسی نیک عمل پر مرتب ہو رہے ہیں ان میں سے ہم کسی کوئی حصہ دار بناتے ہیں اسی کو حصہ ثواب کہا جاتا ہے تو ہماری بات چل رہی تھی شب قدر کے بارے میں کہ آخری اشرے کی تاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم کیا گیا ہے اور اس کی تعہین صرف دو اشخاص کے جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لی گئی تھی ورنہ اس کو ظاہر کرنے کا ارادہ خود چکا تھا تو آپ سے گزارش ہے کہ ان تاق راتوں میں کوشش کریں کہ نمبر ون ہر قسم کی گناہ سے بچیں نمبر دو جو قضا نماز سابقہ زندگی کی ہوں انہیں کسرت سیادہ کریں قرآن پاک کی تلاوہ درود پاک اور دیگر نوافل بھی آپ ادا کرنا چاہے تو کریں اور ہو سکے تو ان تاق راتوں میں سوئے نہیں بلکہ جا کر گزارے ہو سکتا ہے کہ اگل رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے آپ چونکہ پوریم کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے لہذا آپ سے اجازت طلب کریں گے زندگی رہی تو ہفتے کے روز پاکستان اسٹرنر ٹائم کے مطابق رات سات سے آٹھ بجے دوبارہ ملاقات کے شرف حاصل ہوگا اس وقت کے لئے اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور دبئی میں ہم سے تعاون کرنے والے بہت سارے بھائیوں کو اجازت مرحمت فرمائے آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پورے رمضان کے ہر ہر نیک عمل کو قبول فرمائے اور اس کا ثواب ہمارے عمل نہیں بلکہ اپنے رحمت کے مطابق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين